اسلام علیکم فرینڈ میں ہوں بازشیو صرف اور آپ دیکھ رہے ہیں بازگارنگ مجھے امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے اپنے کاموں میں خوبجہ سے بیزی ہوں گے تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ والے بیل ایکن کو دباہ دیں شکریہ تو اگر آپ نے گھر میں سبزیاں اگائی ہوئی ہیں تو اس کی کیسے کیر کی جاتی ہے اور اس کی کیسے حفاظت کی جاتی ہے آج ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو فرینڈز یہ ہیں ہماری سبزیاں یہ ہم نے پالک لگایا ہوا ہے تو پالک کو پانی آپ نے کب لگانا ہے اور کب اس کو خاد لگانی ہے جب آپ دیکھ لیں کہ اس کی مٹی خوشک ہونا شروع ہو گئی ہے اس کی کیاریاں خوشک ہو گئی ہیں پھر آپ نے اس کو پانی لگانا ہے اور خاد لگانی ہے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی مٹی خوشک ہے یا نہیں تو یہ دیکھیں ہمارے کیاریوں کی مٹی ہمارے کیاریوں میں مٹی ابھی خوشک نہیں ہے اب گیلی ہے اب اس میں نمی ہے تو اب ہم اس کو پانی نہیں لگائیں گے جب اس کی مٹی اچھی طرح خوشک ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس کو پانی لگائیں گے تو ہمارا پالک بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے دیکھیں کتنے بڑے بڑے پتے نکل رہے ہیں ہمارے پالک کے اور کچھ چھوٹا رہا بھی اور کچھ بڑا بھی ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب ہم نے لحسن بھی لگایا ہوا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ ہمارا لحسن اگر آپ لحسن گھر میں لگایا ہوا ہے تو آپ نے کس وقت اس کی گوڑی کرنی ہے اور کس وقت آپ نے اس کو خواہ ڈالنی ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو لحسن کو آپ نے گوڑی ہفتے بعد گوڑی کرنی ہے سات آٹھ دن کے بعد گوڑی کرتے رہنا سلسل جتنی زیادہ گوڑی کریں گے اتنی زیادہ لحسن کی آپ کی جو کیاری ہیں جو لحسن ہے وہ موٹا ہو جائے گا زمین کے اندر اور ان تمام سبزیوں میں ہم کون سی خواہ یود کرتے ہیں یہ ہم آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے تو یہ ہم نے کورینڈر یعنی دھنیا لگایا ہوا ہے دھنیا بھی بہت اچھے سے گروہ کر رہا ہے اور بہت بڑا ہو گیا ہے تو ہم اس میں ڈی اے پی خواہ یود کر رہے ہیں اس تمام سبزیوں میں ہفتے بعد ہفتے بعد سات آٹھ دن کے بعد ہم اس کو ڈی اے پی خواہ ڈال دیتے ہیں اور خواہ ڈالنے کے بعد فوری اس کی کیاریوں میں پانی ڈال دیتے ہیں اور ہم نے یہ میتھے بھی لگائے ہوئے ہیں اور اس کو میتھے بھی کہتے ہیں ایک میتھے ہوتے ہیں اور ایک میتھی ہوتے ہیں یہ ہم نے میتھے لگائے ہوئے ہیں تو یہ بھی بہت اچھے سے گروہ کر رہے ہیں ہفتے بعد اس میں خواہ ڈال کر فوری اس کی کیاریوں میں آپ نے فوری اس کی کیاریوں آپ نے بھر دینی ہے زیادہ نہیں بھرنی تاکہ اس میں یہ مٹی گل نہ جائے خراب نہ ہو جائے آپ نے صرف اس کو تھوڑا سا پانی دینا ہے مناسب پانی دینا ہے تاکہ آپ کی سبزیوں کے لیے بہت اچھا ہو تو دوستو یہ ہمارا مونگرہ کا پلانٹ ہے مونگرہ کا پلانٹ بھی بہت بڑا ہو گیا ہے اس کو بھی پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں ہر پودے پہ آپ پھول دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہم نے آپ کس موسم میں لگاتے ہیں اور اس کی کیسے کیر کی جاتی ہے مونگرہ کا پلانٹ اور تمام سبزیاں ہم نے نومبر کے مہینے میں لگائی تھی اور اب جنوری کا مہینہ ہے تو اس کو پھول لگنے شروع ہو گئے ہیں اور اس کے بعد اس کو مونگرہ لگیں گے تو اس کی سبزی مکمل ہو جائے گی اور ہم اس کو توڑ کر سبزی میں پکائیں گے تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو دبانا مت بولئے گا اللہ حافظ